موسیقی موسیقی عدلیہ اور حکومت کی محاضرائی کی بات کی جاری تھی اسلام آباد میں منڈے سے لے کے اس پروسیڈنگ کے دن تک آپ کو الگ الگ لوگوں کی رائے سامنے آ رہی تھی ایک پہلے حکومت کی طرف سے بھی بہت ٹو پرانگ سٹریٹیجی یا شاید اس سے بھی زیادہ پرانگ سٹریٹیجی کچھ سامنے آ رہی تھی شروع میں کہ جی ہم سب جائیں گے ساری جمہوری نظام جائے گا سارے منسٹرز جائیں گے سارے ساتھی جائیں گے پوری وفاق جائے گی اور شاید اس وقت منڈے کے بعد اور ان پروسیڈنگ سے پہلے تھوڑی رائے یہ تھی تھوڑا خیال یہ تھا جمعیرات کے دن سے پہلے کم از کم بدھ کے دن سے پہلے تک کہ ہم اتنے سارے جائیں گے کہ کورٹ ہم سے شاید ڈر جائے گا لیکن پھر سانیٹی پرویلڈ ایز ایٹ شوڈ آلویز ڈو اور اعتزاد احسن صاحب کو لوئر جب کیا تو اس کے بعد تھوڑی سی سانیٹی اس طرح آنے لگی کہ بابا روان صاحب کو لاؤ منسٹر بنانے کی افوائیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں مولا بخشانڈیو صاحب ہی رہے اور سپریم کورٹ لے جانے والوں کی لسٹ بھی تھوڑی کم ہوتی رہی اور آخیر میں یوسف رضا گلانی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک ڈیموکراتکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنے دو مین اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دو مین اپوزیشن لیڈرز رضا ربانی اور اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوئے نمبرز کا گیم جو تھا وہ نظر آنے کی حد تک کائرہ صاحب بھی تھے ریمان ملک صاحب بھی تھے لیکن جتنے دیگر ساتھی آئے وہ باہر ہی رہے کورٹ روم کورٹ کی پرمیسیز کے اندر رہے لیکن کورٹ روم کو فلٹ نہیں کیا گیا یہ مظاہرہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جی دیکھیں ہم کتنے سارے ہیں ہم منتخب ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کو یوسف رضا گلانی صاحب نے اپنی پرسنل کپیسیٹی میں as a defendant to contempt proceedings ان کو as a lawyer لکے گئے اور یہ کورٹ کے سارے ججز کے اندر نظر آ رہا تھا کہ فائنلی ایک سیاستدان جو کہ اپنے آپ کو lawyer کہتا ہے ہمارے سامنے نہیں کڑا بلکہ ایک وکیل کھڑے ہیں جو سیاست بھی کرتے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب did a marvelous job انہوں نے میں خیال سے court بھی relief تھا court کی شکل میں بھی ایک relief تھی کہ ہمیں legal باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اعتزاز احسن صاحب بھی relief ہوں گے کہ میرے ساتھ بھی legalities پہ اور point of legality پہ ہی بات کی جاری ہے نہ کہ سیاست کی جاری ہے ایک بات کی وضاحت کہ یہ court room 4 تھا court room 1 نہیں تھا لہٰذا یہاں سے سرخیاں جو ہیں وہ ہماری intention اور ہمارے purpose کے لیے نہیں نکلنی تھی بلکہ عدل کے اوپر ہی concentration ہونی تھی اعتزاز احسن صاحب پہلے تو پرائم منسٹر صاحب جنہوں نے پیش ہوتے ہوئے ذلفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے کہا گیا ایک شیر سرائکی میں سنانا جب شروع کیا تو justice خوصہ صاحب نے اسے ختم کیا اور اس وقت سے لے کے آخیر تک جو ایک collaboration کی intent سامنے آئی سرمج جلال عثمانی صاحب نے اٹھتے اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے اعتزاز احسن صاحب سے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اعتزاز احسن صاحب آپ کی زندگی کے بہت بڑے cases میں سے ایک ہے تو اعتزاز احسن صاحب نے جواب میں فوراں کہا کہ میرے لیے صرف یہی عزاز نہیں ہے کہ میں وزیراعظم صاحب کا وکیل ہوں یہاں پہ بلکہ یہ بھی عزاز ہے میرا کہ میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں ایک cordiality کے اندر proceedings conduct ہوئیں بابا روان صاحب کا زمانہ جو ہے وہ گزراوا نظر آیا بہت سارے لوگوں نے sigh of relief ایک breathe کری اور تھوڑے سی عدل کے اوپر concentration ہوئی اعتزاز احسن صاحب نے جو اپنی بہنس جو انہوں نے پیش کری اس کے اندر court کیونکہ میں خیال سے court بھی court کے جو justices تھے موزز جج سائبان وہ کافی relief تھے کہ ہم سے کوئی وکیل وکالت کر رہا ہے سیاست نہیں کر رہا ہمیں شہیدوں کے نام نہیں گنوارا ہمارے ساتھ لمبے چوڑے جو ہمارے خلاف ان کو درد ہیں وہ نہیں سنا رہا بلکہ اس case کو defend کرنے ہی کوشش کر رہا ہے اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اتنے ہی محب وطن شہری ہیں جتنا میں ہوں آپ اتنے ہی responsible ہیں جتنا میں ہوں آپ اتنے ہی اپنے oath کے تابدار ہیں اپنے half کے تابدار ہیں جتنا میں ہوں اور آپ ہمیں time دیں time جب مانگا تو انہوں نے relate کیا پی سیو جاجز کے ساتھ اور کہا کہ اگر ان کو ایک مہینہ مل سکتا ہے تو this is after all the prime minister of پاکستان اعتزاز احسن صاحب نے پھر جب argument شروع کری تو انہوں نے اپنی موضوع اس طرف لجانی کوشش کری انہوں نے کہ میں یہاں پہ سید یوسف رضا گلانی کی criminal proceedings کو ان کو contempt proceedings کے اندر represent کرنے کے لیے آیا ہوں میں immunity آگیو کرنے نہیں آیا یعنی صدر کی استثنہ کے حوالے سے بہنس کرنے نہیں آیا اس وقت میں یہاں آج اس لیے آیا ہوں تاکہ prime minister صاحب کی bonafide intent یعنی ان کی نیک نیتی ظاہر کرنے آیا ہوں کہ ایک خط جس کی وجہ سے آپ نے ان کو توہین عدالت کی زمرے کے اندر لائے وہ خط انہوں نے اس لیے نہیں لکھا اس لیے اور وہ خط اس حوالے سے کہ زداداری صاحب کے خلاف cases وہ reopen کر دیا جائیں یہ خط prime minister گلانی صاحب نے اس لیے نہیں لکھا اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس بات میں ایمان رکھتے تھے کہ زداداری صاحب ایسی proceedings سے استثناء ہیں ان کو حاصل ہے 248-2 کے تحیت اب جیسے یہ refer ہوا تو سارے ججز جو ہیں وہ ایک دم سے کہنے لگے لیکن آپ کا کیا خیال ہے تو اعتضاء جحسن صاحب نے گریز کیا اس کے اوپر discussion سے پھر سے گریز کیا پھر سے اپنی جو point تھی اس کو repeat کیا اور کہا کہ دیکھیں میں یہاں پر criminal proceedings کے حوالے سے contempt proceedings کے حوالے سے مجھے nominate کیا گیا ہے میں وفاق کا نمائندہ وکیل نہیں ہوں پھر جب تیسری دفعہ انہیں ٹوکا گیا تو اعتضاء جحسن صاحب نے اس بات کو میری نظر میں اس بات کو clarify clear proof کے ساتھ یہ show کر دیا کہ وہ وکیل ہیں اور پائے کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ججز صاحبان جو ہیں وہ ان کی right پہ infringe کر رہے ہیں اس council وہ right یہ ہے وہ ان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے دلائل پیش کریں گے وہ council کا حق ہے اس کے اندر میری نظر میں ایک equality یا پھر دونوں کی equal level of greatness سامنے آئی کہ اگر ایک قابل وکیل ہیں تو سات قابل ججز ہیں اور یہ ناصر الملک صاحب کی عدالت ہے یہ courtroom number one نہیں ہے اس کے بعد اعتضاء حسن صاحب جب time لینے میں کامیاب ہو گئے February 1st کی تک ان proceedings کو ملتوی کر دیا گیا تو باہر گئے اور باہر جا کے پھر ہمیں عجیب و غریب کچھ مناظر نظر آئے چودری تیرے جانسار کے نارے لگ رہے تھے اور دوسری طرف کافی دیر چپ رہنے کے بعد اعتضاء حسن صاحب کے ساتھ جو چین چار لوگ تھے انہوں نے جیے بھٹو کے نارے لگاتے ہوئے اعتضاء حسن صاحب کو courtroom court کے اندر واپس لے گئے main premises کے اندر جس کے بعد غالباً اعتضاء حسن صاحب bar room کے اندر جا کے تھوڑی دیر مقیم رہے اس کے بعد ہی left اگر وہ وہاں سے اسی وقت تلے جاتے کیا گیا خوصہ صاحب نے کہا thank you Mr. Prime Minister اور میرے خیال سے اس کو اگر ہم اس نظریت سے دیکھیں کہ استثناء ہے یا نہیں ہے وہ ایک بات کی بات ہے بعد میں decide ہوگا bonafide intent تھی یا نہیں وہ بھی court February 1st کو اپنا فیصلہ دے دے گا یا اس کے تھوڑے دن بعد دے دے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جمہوریت کی جیت تھی اور میرے خیال سے Prime Minister صاحب نے بھی اس کی اوپر stress کیا اور ججز صاحب نے بھی اس کی اوپر stress کیا کہ یہ کوئی میڈیا کا created circus نہیں ہے یہ کوئی عدالت کے کٹھیرے میں آپ کو حاضر ہونا اس focus کے علاوہ کچھ اس بات پر focus کیا گیا کہ یہ جمہوریت کا ایک بڑا دن ہے پاکستان کی مختصر سی as far as nations go مختصر سی تاریخ میں کہ جہاں ایک Prime Minister duly elected ایک representative Supreme Court کے سامنے اور ایک active Supreme Court کے سامنے کھڑے ہو کر ایک civilian ادارہ versus civilian ادارہ without any army men present or any army influence scene لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئی اس کے بعد بھی بات کریں گے آج ہمارے ساتھ مہمان ہے justice ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ لاہور صاحبہ میں join کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں اثر من اللہ صاحب اثر من اللہ صاحب میں آپ سے شروع کرنے کی کوشش اس لئے کروں گا اس لئے میں آپ سے اس ہی موضوع پر کافی بہنس کر چکا ہوں کچھ ہفتوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر court کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ خط لکھنے کی آپ نے حکم کیوں دیا کیونکہ اس خط کو لکھنے کا حق اگر آپ سمجھتے ہیں ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس تو پھر استثناء کا معاملہ کہاں جاتا ہے اس کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے جو کہ اعتضاء جہسن صاحب نے آگیو کیا جب ان کو فورس کیا گیا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی یہ کوئی آگیو تو کرے وہاں پہ تو وابا روان صاحب آتے ہیں سیاستدان کی طرح تقریر کرتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو منلہ صاحب اب تو وکیل آگئے اب تو کافی اچھے وکیل آگئے اور انہوں نے یہی بات آگیو کر دی تو اب آپ کیا سمجھتے ہوگا دیکھیں جی میں تو بڑا متاثر ہوں آپ کے جو شروع کے کلمات تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا ہی ایک objective analysis دیا بغیر کسی طرف وہ کیے ہوئے لیکن آپ نے کہا کہ جمہوریت کی جیت تھی میں سمجھتا ہوں یہ قانون اور آئین کی جیت تھی یقینا جو جمہوری elected وزیر آزم ہیں انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اس عدالت کے سامنے گئے اس کے اختیار کو مانا اور اس عدالت نے بھی ان کے آنے کو یقینا سراہا آپ نے جو بات کہی دیکھیں میں بہت ہی کچھ اصول ایک بہت ایک سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے قانون کا ایک اصول ہے ساری دنیا میں اور جو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ جب عدالت پہ اعتماد ہو اور عدالت کی کاروائی چل رہی ہو تو ہمیں پھر اس وقت کسی رائے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے یقینا ساتھ متبر جج سائبان جن پہ ہم سب کو اعتماد ہے اور سب سے بڑھ کر جس شخص پہ الزام ہے اس کو اعتماد ہے اور وہ جا کے اور مصبت انہوں نے قدم اٹھایا پہلی دفعہ کہ انہوں نے اپنے قانونی مشیروں کی ٹیم بدل دی یقینا وہ ساتھ ممبران جو ہیں جج سائبان متبر جج سائبان وہ یقینا قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اور بغیر کسی کے ایجنڈے سے متاثر ہوئے وہ فیصلہ دیں گے مجھے یقین ہے کہ قانون اور آئین کے تحت ہی وہ فیصلہ دیں گے سعی اتھر مللہ صاحب اگر آپ اس کو سب جیڈیس کہتے ہوئے اس پر کومنٹ نہیں کریں گے سر تو مجھے آپ پھر میڈیا کے حوالے سے بتا دیں سر میں نے کافی ساری پریسیڈنگز دیکھی ہیں اس کے اندر میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ سٹیٹمنٹس آن دے میڈیا کے حوالے سے سوال کیا جائے ان کے حوالے سے جواب دیا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور آپ کی اس حوالے سے رائے نہیں مانگ رہا بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کا پھر it's a role unique سر یہ اس خطے میں اس علاقے میں بالخصوص پاکستان میں ہم کچھ تو role conciliary نمہ ادا کرتے ہیں between the instruments of the state دیکھیں جی میں میڈیا بھی اس معاشرے کا اتنے ہی حصہ ہے جتنے ہم لوگ ہیں اور بدقسمتی سے نہ ethics ہیں اور نہ وہ اصول ہیں دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ میڈیا انتہائی محتاط ہوتا ہے جب کوئی قانونی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کلم کے زور سے لوگ اپنا agenda بھی آگے کرتے ہیں یعنی کہ سب کرتے ہیں لیکن ایک ایسے ایک طبقہ ضرور موجود ہے جو جج صاحبان پہ شاید یا ان کو اعتماد نہیں یا ان کو باہر بیٹھ کے عدالت سے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس دن کاروائی ہوتی ہے اسی دن ایسی خبریں لگائی جاتی ہیں یہ چیزیں جو ہیں ایک محذب معاشرے میں ہمیں بہت احتیاط اور بہت اجتناب سے کام لینا چاہیے ہم آل ریڈی ایک کیوس اور این آر کی جیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں اور خاص کر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو میڈیا ہے وکلا ہے ہم سب کو ایک بہت مصبت کردار ادا کرنا چاہیے قوم کو لیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے لیکن پھر بدقسمتی سے کچھ ہم میں بھی اور کچھ آپ میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ٹکراؤ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی کام پہلے کسی اور ادارے کے ذریعے ہوتے تھے وہ اب اس ادارے کے ساتھ ہو مجھے تو افسوس ہوا جب یقیناً میں ان سات ممبر محتبر جج سائبان پہ مکمل اعتبار رکھتا ہوں اور اعتماد رکھتا ہوں جب انہوں نے ایجرمنٹ دی یقیناً قانونی تقاضے کو سامنے رکھ کے ایجرمنٹ دی تو آپ ہی کے چینلوں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا میں سمجھتا ہوں یہ رویہ درست نہیں ہے یہ مارشل لاو کورٹس نہیں ہے کہ لوگ اپنے ایجنڈوں کے لیے ان سے توقع رکھیں یہ کورٹس آف لاو ہیں قانون کی عدالتیں ہیں وہ قانون کی عدالت اور ان پہ اعتماد ہونا چاہے جسٹس صاحبہ آپ سپیریئر کورٹ کی جج رہی ہیں مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ایسے کیسز اگر ان کے قریب بھی ہائی پروفائل کیسز آپ نے دیکھے ہو ان کے اوپر ججمنٹ پاس کی ہو جج کی اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے جج کیا سوچ رہا ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جج کے سامنے جو بھی مسئلہ آئے چاہے وہ عالی ترین شخصیت کا ہو یا عدنہ ترین کا اس کو اپنا جو عدل اور انصاف کا ترازو ہے اس کو برابر ہی رکھنا چاہیے اور یہ پریشر یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا کیونکہ اسی انوائرنمنٹ کا حصہ ہے جج لیکن خیال یہی ہونا چاہیے کہ انصاف کرنے کے لیے عدالت بیٹھتی ہے اور انصاف چاہے کوئی بھی مانگنے آیا ہو یا کسی کے حوالے سے بھی کرنا ہو اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے انتیازی سلوک جو ہے وہ عدالت کو روا رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صحیح اور آپ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہے جس طرح کا ہم تجزیہ کرتے ہیں ایس دی میڈیا اسی طرح کے تجزیہ میں اسی لیول او انٹریسٹ اور نالج کے ساتھ اگر ہم عدل کے اوپر اور عالی عدلیہ کے اوپر تجزیہ کرنا شروع ہو جائیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی اثر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ جو ہے اصول اور ساری دنیا میں یہ ہے کہ جب عدالت کسی معاملے سے نبٹ رہی ہو یا اس کے سامنے ہو تو اسے ہم کو تجزیہ میں نہیں آنا چاہیے نہ عدالت کے جو ججز ہیں ان کے اوپر ہمیں کسی قسم کی نکتہ چینی کرنی چاہیے کیونکہ یہ عدل گستری اور انصاف کے حصول میں پھر ایک رکھنا اندازی کا اس میں آ جاتا ہے رول جس صاحبہ آپ کے تاثرات کیا تھے آپ نے اگر وہ کبرج دیکھی یا اس کے بارے میں بعد میں پڑھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب خود گاڑی چلا کے ساتھ ان کے چودری اعتزاز ایسن صاحب رضا ربانی صاحب ان کی گاڑی میں جب وہ پہنچے کورٹ چاہے بار جتنے بھی پولیس کے لوگ تھے لیکن خود ملتہ وہ ایک چھوٹی سی ٹیم پہنچی اور اپنے آپ کو جب سامنے لائے وہ کورٹ کے جمہوریت کے لیے یا پھر ہمارے اداروں کے لیے میں آپ سے کیا بیان کروں میں تو لاہور میں ہوں اور یہ حالات تھے کہ ان اوقات میں جب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے یہ بتایا کہ وہ خود گاڑی چلا کر پہنچے ایک تو میں شکر کرتی ہوں آپ نے مجھے بتا دیا کہ وہ خود گاڑی چلا کر پہنچے کیونکہ مجھے تو دو ہفتے پہلے کا واقعہ یاد آ رہا ہے جب پچاس گاڑیوں کے کیول کیڈ میں یا موٹر کیڈ میں یہ تشریف لے گئے اور وہاں ساری سڑکیں بھی بلوک ہو گئی تو اصل میں طریقہ تو یہی ہونا چاہیے جس انداز میں وہ سپریم کورٹ میں گئے کہ اگر وہ خود اپنی گاڑی میں تھے اور خود چلا رہے تھے اور ساتھ چھوٹی سی ان کے ٹیم تھی تو یہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے ہم نے ڈاؤننگ سٹریٹ سے نکلتے نہیں دیکھا پرائیم منسٹرز کو اکیلہ نکلتے ہیں اکیلہ جاتے ہیں تو یہ تو بات بڑی خوش آئند ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے اس لیے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر تو بجلی ہی نہیں تھی اور بجلی نہ ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چار سال سے ہم سنجھ رہے ہیں کہ یہ پرانی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن آخر چار سال میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا یہ اب عدالت سے تو باہر بات ہے لیکن یہ بہت ایک اہم بات ہے اصل میں ہمارے مسائل جو ہیں اس وقت کہ یہ خط لکھنے سے نتیارج اور یہ یہ ٹھیک ہے یہ بھی بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ قوم کے وسائل اور قوم کے احساس سے اگر ملک سے باہر کہیں ہوں تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس بات کا تقاضی کریں کہ وہ احساس سے واپس ہمارے پاس آنے چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے کہ پچاس فیصد سے زائد جو ہماری ہے عوام ان کے پاس نہ روزی ہے نہ روٹی ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور دو وقت کے لیے جب وہ محتاج ہیں روٹی کے تو اس وقت ان مسائل کو زیادہ توجہ ہمارے تمام حکمرانوں کو دینے کی ضرورت ہے اور ہم اس وقت اسی دوسری باتوں میں جو الج ہیں اس طرف یہاں پہ جو رکاوٹ ہے یا ہچکچاہٹ ہے عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پہ یا اس پہ عمل درامت کرنے سے اس میں بڑا لوگوں کے اوپر ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ حکومت کیوں نہیں کر رہے اور حکومت ہمارے مسائل کی طرف کیوں نہیں آ رہے میں تو بتا دیا میں نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں اس لیے کہ میرے پاس بجلی نہیں تھی جیسے صاحبہ ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد میں اثر من اللہ صاحب سے تجزیہ کے حوالے سے اور پوچھنا چاہوں گا جیسے صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور جیسے صاحبہ نے کہا یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ ایک گاڑی میں آئے وہ ایک گاڑی میں نہیں آئے تھے وہی پچاس گاڑیاں تھی اندر ایک گاڑی لے کے گئے اور اس کو خود چلا رہے تھے اور بہت سارے پولیس بچھے تین چار سو پولیسمن تو مجھ سے بچانے کے لیے وزیراعظم صاحب کو وہاں باہر کھڑے تھے لیکن آپٹکس کے لیے اتنا ہی کچھ اور دو ہلیکاپٹرز بھی اوپر گھوم رہے تھے ہم لوگوں سے بچانے کے لیے وزیراعظم صاحب کو جو ہمارے منتخب کردہ ہیں لیکن آگے گاڑی انہی کی تھی اندر وہی گاڑی گئی تو یہی بد بہت ہے پاکستان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں facebook.com سیاست پہ جا کے آپ اس شو کو ہمارے پرانے شوز کو دیکھ سکتے ہیں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں you can comment, write, share back with you after a break